بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ بیس دو تم کہاں ہو وہ بیس دو تم کہاں ہو یعنی ٹیلی فون پہ اگر کسی سے آپ کی بات ہو رہی ہو تو آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت کہاں ہو تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے وہ بیس دو تم کہاں پر ہو تم کتنے آدمی ہو وی فیلے زائد ایر تم کتنے آدمی ہو وی فیلے زائد ایر یعنی تم لوگ کتنے بندے ہو کتنے شخص ہو وی فیلے کتنے زیادہ ہو زائد ایر تم لوگ باقی لوگ کہاں ہیں وہ زند دی آندرین باقی لوگ اور لوگ کہاں پر ہیں وہ زند دی آندرین وہ زند کہاں ہیں دی آندرین اور لوگ باقی لوگ شام کو آوگے ویر دی آمہ بینڈ کو من تم شام کو آوگے ویر دی آمہ بینڈ کو من ویر دی آوگے امہ بینڈ شام کو من من آنا ویر دن گا یا گی کے مہنی میں استعمال ہوگا امہ بینڈ شام کو شام کے وقت یعنی تم شام کو ہمارے ہاں آوگے ویر دی آمہ بینڈ کو من یا فون کروگے اوڈر ریو فن زی آن یا فون کرگے اوڈر ریو فن زی آن ان ریو فن ٹیلی فون کرنا فون بے بات کرنا کال کرنا اوڈر یا پھر پیٹ کرتے ہیں تم کہاں ہو وہ بھی ستو تم کتنے آدمی ہو وی فیلے زائدیر باقی لوگ کہاں ہیں وہ زند دی آن درین شام کو آوگے ویر دی آمہ بینڈ کو من یا فون کروگے اوڈر روپن زی آن اس کے بعد نیکسٹ سنٹنس ہے کہاں رہ رہے ہو وہ وانس دو وہ وانس دو کہاں رہ رہے ہو وہ لن رہنا وہ وانس کہاں رہ رہے ہو دو تم کون سا کھانا پسند ہے کون سا کھانا پسند ہے کون سا کھانا پسند ہے کون سی ڈیش تمہیں اچھی لگتی ہے تمہارا کزن کدھر ہے وہ اس دائن کزن تمہارا کزن کدھر ہے یا تمہارا بھائی کدھر ہے وہ اس دائن برودر وہ اس دائن برودر وہ اس دائن کزن تمہارا بھائی یا تمہارا کزن کدھر ہے کب واپسی ہے وانس رکر رکر واپسی وانس کب کب واپسی ہے وانس دو رکر یعنی ابھی تم جا رہے ہو تو تمہارا واپسی کا کیا پروگرام ہے تم کب واپس آگے وانس دی رکر وہ کون تھا ویر وار ایر ویر وار ایر وہ کون تھا یعنی کل جو ہم نے دیکھا تھا دور سے ہم اسے پہچان نہیں سکے تو تم بتا دو کہ وہ کون تھا ویر وار ایر ویر کون وار تھا ایر وہ ایر مذکر کے لئے یوز کیا جاتا ہے وہ ویر وار وہ ایر وہ کون تھا وہ شخص کون تھا اس کے بعد نیکس سینٹنس ہے گاڑی کب خریدی ہے ون حابنزی دا ساٹو گے کوفت گاڑی کب خریدی ہے ون حابنزی دا ساٹو گے کوفت کوفن خریدنا ون حابنزی آپ نے گاڑی کب خریدی ہے دا ساٹو گے کوفت یہ آٹو یہ ایک گاڑی آپ کب فارغ ہو ون بیس دو فرائے آپ کب فارغ ہو جب کے کام سے فارغ ہو لیکن باقی مصروفیات سے کب فری ہو فارغ ہو ون بیس دو فرائے ون کب بیس دو تم ہو فرائے فری فارغ کافے پینے آ سکتی ہو زی کوئنن کفے ٹرنکن کافے پینے آ سکتی ہو زی کوئنن کفے ٹرنکن کافے ٹرنکن کافے پینے کے لیے زی کوئنن تم آ سکتی ہو کہاں سونا ہے وہ شلافن شلافن نیند کرنا سونا وہ کہاں کس جگہ پہ وہ شلافن کہاں سونا ہے پھر پیٹ کر لیتے ہیں گاڑی کا بکری دی ہے ون ہابنزی دا ساٹو گے کافت آپ کا فارغ ہو ون بیس دو فرائے کافے پینے آ سکتی ہو زی کوئنن کفے ٹرنکن زی کوئنن کفے ٹرنکن کافے پینے آ سکتی ہو وہ شلافن کہاں سونا ہے وہ شلافن کہاں سونا ہے شلافن سونا وہ کہاں وہ شلافن کہاں سونا ہے اس کے بعد نیکس سنٹنس ہے کیا یہ ممکن ہے ایس ایست موگلیخ کیا یہ ممکن ہے ایس ایست موگلیخ موگلیخ ممکن ایس ایست کیا یہ ہے کیوں جانا ہے واروم گین واروم گین کیوں جانا ہے کس نے توفہ بیجا ہے ویرہت دس گشنگ گشیخت کس نے توفہ بیجا ہے ویرہت دس گشنگ گشیخت گشنگ توفہ گشیخت بیجا ہے ویر کس نے کس نے توفہ بیجا ہے ویرہت دس گشنگ گشیخت نیا نمبر لیا ہے ہابے این نوے نومر بے کومن نیا نمبر لیا ہے ہا بے آئینے نوے نومر بے کومن نوے نومر نیا نمبر بے کومن لیا ہے حاصل کیا ہے پھر پیٹ کرتے ہیں کیا یہ ممکن ہے ایسیس مویگلیخ کیوں جانا ہے واروم گین کس نے توفہ بیجا ہے ویرہ داس گیشنگ گیشیخت نیا نمبر لیا ہے ہا بے آئینے نوے نومر بے کومن نیا نمبر لیا ہے ہا بے آئینے نوے نومر بے کومن اس کے بعد نیکسٹ ہے تنہوہ کب لینی ہے ون بے کومپ مان گیالت تنہوہ کب لینی ہے ون بے کومپ مان گیالت کب ملنا ہے ون ٹریفن ویر انس ون ٹریفن ویر انس کب ملنا ہے کب ملاقات کرنی ہے انگلینڈ کب جانا ہے ون ناخ انگلینڈ رائزن ون ناخ انگلینڈ رائزن انگلینڈ کب جانا ہے مجھ سے شادی کب کرنی ہے ون ویرس دو مخ آئی رائٹن مجھ سے شادی کب کرنی ہے ون ویرس دو مخ آئی رائٹن آئی رائٹن شادی کرنا مخ مجھ سے ون کب یعنی کب تم مجھ سے شادی کروگے تم مجھ سے کب شادی کروگے ون ویرس دو مخ آئی رائٹن پھر پیٹ کر لیتے ہیں تنخواہ کب لینی ہے ون بے کومپ مان گیالت کب ملنا ہے ون ٹریفن ویر انس انگلینڈ کب جانا ہے ون ناخ انگلینڈ رائزن مجھ سے شادی کب کرنی ہے ون ورس دو مخ آئی رائٹن دوستو یہ تھا آج کا لیسن امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو چھلے گی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لیے آپ سے اجازت چائیں گے اللہ حافظ اے آف ویدرسن